ہلو دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر میں ہوں سریندر اور دوستو آج بات کریں گے پناہ رس دو جار اکیس کے پری کی کٹ اپ کے بارے میں یہاں پر اکدم سٹی کا نمان بتایا جائے گا اور وہ کن آداروں پر بتایا جاتا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں پہلا تو ہے پیپر کی لیول پیپر کس لیول کا تھا وہ دوسرا بیک ٹو بیک ایک جام دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پٹواری اور ریٹ کا ایک جام ان سے پہلے ہوا تھا ایسائی کا ایک جام ہو گیا تھا تو لوگوں کی تیاری اچھی تھی تیسری پرجینس آف کینڈیڈیڈ سب سے پہلے اپنے اسی پر بات کر لیتے ہیں پرجینس آف کینڈیڈیڈ دوستو پرجینس آف کینڈیڈیڈیڈ بہت مہتوپن فیکٹر ہے کیونکہ 50% لوگ ہی اپستیت ہوئے تھے جس کا ایک مہتوپن کاران کیا تھا کی سینٹر دور دینا لڑکوں کا سینٹر دور دور تھا کوٹا کا گیا بھرتپور نے کوٹا والا جو ہے کینڈیڈیڈی کئی ہیں تو جودپور دے دیا اوہدے پر دے دیا جودپور کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو بھرتپور پہنچا دیا تو کئی لوگ وہاں پر ایکجام دینے ہی نہیں گئے اور لڑکیوں کا ایکجام ضرور ان کا سیلپ ڈسٹرک دیا گیا تھا دوسری بات ہے بیک ٹو بیک ایکجام والا جو آپ کو پتائی ہے کی پریٹ کا ایکجام پہٹواری کا ایکجام تو یہ ایکجام ہوئے تھے تو تیاری اچھی کہی جا سکتے ہیں لوگوں کی اور یہ ہے ایکجام کی لیول پیپر کی لیول کے بارے میں دیکھ ل دیتے ہیں تو پیپر میں جو ہے کرنٹ افیر تھا وہ تھوڑا سا ایجی تھا کرنٹ افیر تھوڑا ایجی کہا جا سکتا ہے پولیٹی پولیٹی تگڑی تھی پولیٹی بہت اچھی تھی جن لوگوں کی انڈریسٹینڈنگ یا بیسی کونسیپٹ کلیر نہیں تھے وہ کر نہیں سکتے تھے اس پیپر میں زیادہ پولیٹی اور جس کے بعد جو گروہ بھی بھی اچھی لیول کی تھی باقی کہا جا سکتا ہے کہ ایک لیول کا پیپر تھا نہ تو زیادہ ہار تھا نہ زیادہ ایجی تھا تو یہاں پر بتا دیتا ہوں میں آپ کو کٹ اوپ کے بارے میں آپ اسی کا انتظار کر رہے تھے دوستو جنرل کا جنرل کی جو کٹ اوپ ہے وہاں لگ بگ رہے گی سیونٹی فور سے سیونٹی ایڈین لوگوں کے نمبر آ رہے ہیں سیونٹی فور سے ایبو تو وہ اپنی تیاری میں جھوٹ سکتے ہیں دوستو کیونکہ پیپر لیول کا تھا اور اس کی کٹ اوپ جو پہلے کی کٹ اوپ رہی تھی اس کے لیول اس کے آس پاس ہی رہے گی اس سے زیادہ نہیں جائے گی کم رہ سکتی ہے تو یہاں پر جنرل کی کٹ اوپ چوتر سے اٹھتر کی بیج میں رہ سکتی ہے اب اسی کی بات کریں تو دوستو اب اسی کی جنرل سے زیادہ کٹ اوپ رہے گی پھر بعد میں اگر کوٹ کوٹ کھیلا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ جنرل کے برابر کٹ اوپ کر دی جائے تو یہاں پر اٹھتر نمبر جن لوگوں کے سکتی ہے جنرل سے زیادہ تو وہ لوگ تیاری کر سکتے ہیں میں سے جام کی ایسٹی کی بات کر رہے تو دوستو ایسٹی کی کٹ اوپ رہے گی ستر سے پیچھے تر کے بیج جن لوگوں کے ستر نمبر آ رہے ہیں تو وہ اپنی منس کی تیاری شروع کر سکتا ہے جن لوگوں کے نمبر ستر سے اوپر آ رہے ہیں تو وہ منس کی تیاری کر سکتے ہیں دوستو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو کمینٹ وقت میں آپ آپ کے نمبر لکھ دیجئے جس سے پتا چل جائے گا کی کتنی کٹ اوپ رہے گی اراؤنڈنگ اتنی ہی کٹ اوپ رہنے والی ہے ایک بات تو آپ اچھے سے مان لیجی ایسٹی کی کٹ اوپ وہ رہے گی ایسٹی کی کٹ اوپ نیا سے اچھے سے بتا دیتا ہوں میں ایسٹی کی کٹ اوپ رہے گی دوستو اٹھا اٹھ سٹھ سے بہتر کے بیج میں جن لوگوں کے نمبر اٹھ سٹھ سے زیادہ آ رہے ہیں وہ تیاری میں جھوٹ جائیے دوستو اور لڑکیوں کی کٹ اوپ بھی انہی کے برابر رہے گی دوستو ایک نمبر کم یا کم کم رہ سکتا ہے ایک نمبر اس سے زیادہ کم نہیں رہے گا کیونکہ لڑکیوں کی پرزین سچی رہی ہے دوستو آشاء کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل سبسکرائب